اسلام علیکم میں نمی نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہوز آج ہمارا آس ٹیک ہوز اپیسوڈ نمبر 5 اور اس ویڈیو کو میں جلدی اس لیے اپروڈ کر رہا ہوں کیونکہ شام کو ہم لوگوں نے پوکو ایکس 3 پرو کا جو لائیو ایمیٹ ہے اس کو سٹریم کرنا چینل کے اوپر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو رات کو انبوکسنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی پوکو ایکس 3 پرو کی تو آپ لوگ اس کو لازمی طور پر چیک آؤٹ کیجئے گا بھئی کافی ایک بیسٹ فون ہے آج ہم لوگ کوسٹنز کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے اس پہلے یار معذرت اگر آپ کا کوسٹن پک نہیں ہوتا میں ہر دفعہ کوشی کرتا ہوں کہ تھوڑے سے یونیک کوسٹنز کو پک کروں اور ہم لوگ جو وائیڈ ورائیٹی نا کوسٹنز کی ٹوپکس کی ان کو کور کر سکیں بات کریں آج کے پہلے کوسٹن کی جو کہا رہا ہے بلی ایکس کی طرف سے یار بلی ایکس ویسے ایک سنگر کا نام بھی ہے نا جس کے پہلے سونگ آتے تھے آج کا سونگ نہیں آرہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کدھر گیا بھئی کوسٹن بھئی آپ کونسی موویز پسند ہیں آپ کو کونسی موویز پسند ہیں نہیں بھئی آپ کونسی موویز پسند ہیں مطلب کوسٹن مکس کر دیا ہوا ہے اچھا اس وقت صبح کے بجے میں پانچ پچھ کے سات منٹ میں پوری راست سے سویا ہوں اس وقت میرے مائنڈ کے اندر جو موویز آ رہی ہیں میری فیورڈ اس کے اندر موصلی ویسے مجھے تھریرر موویز اور جو ٹریول والی موویز زیادہ پسند ہیں میڈ میکس فیوری روڈ اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی میں نے دیکھی تھی دا پلیٹ فرم جو کہ نیٹ فلکس کی اوپر اویلبل ہے اور شیٹر آئیلینڈ انٹو ڈا وائلڈ یہ تین چار موویز ہیں جو کہ میرے مائنڈ کے در آنے اس کے علاوہ ایک فریکچرڈ مووی ہے نیٹ فلکس کے اوپر وہ بھی کافی اچھی ہے ایک ٹائم مووی ہے مذہب کہ آپ ان کو ابھی دیکھو اس کے بعد میں جیسے دوبارہ پوچھنا آپ کو دوبارہ سجیسٹ کروں گا تو میں اس قسم کے موویز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کے بعد اگلا قویسٹن آ رہا ہے جو کہ ہم نے آ رہا ہے ٹیک والا بیسک قویسٹن ہے جو کہ پوچھا ہے بلو گٹار نے السلام علیکم والکم السلام will there be a return of android compact size phone in budget segment انہوں نے پوچھا کہ android کے جو budget segment کے فونز ہیں ان کے اندر کوئی ہمیں compact مطلب کے چھوٹے size کے فونز دیکھنے کو ملیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ android کے اندر میں ملیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو competition ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا اور ہماری آج کی جو requirement ہے نا وہ بھی بڑے size کے display بازے phone ہے کیونکہ ہم لوگ نے content کو consume کرنا ہوتا ہے entertainment ہماری کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہمارا جتہاں بھی use ہوتا ہے ہم لوگ TV ہوگا رہا تھا اب اتنا کوئی دیکھتے نہیں ہے اس لئے ہم لوگ smartphone کے اوپر یہ سارے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس لئے مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو size ہے نا وہ 6.5 inch سے نیچے آئے گا اور اگر ہم لوگ budget category کی بھی بات کر لیتے ہیں نا جو display size ہے وہ کافی زیادہ matter کر رہا ہوتا ہے ویسے ایپل نے experiments تو کیے ہیں iPhone 12 mini کو لے کے جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کتنا کوئی successful آج کی date کے اندر move ہے کسی بھی company کے لیے اس کے بعد اگلا question پوچھا بائی جان دانیال حسن نے بائی جان ویو ایک سکسٹی پرو لے لینا چاہیے یا سیمسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ون اب یا جو ویو ایک سکسٹی ہے نا پرو والا اگر تو میرے پاس کافی پیسہ نا مجھے پیسے کیونکہ tension نہیں ہے نا تو میں اس کو لازمی طور پر لیتا کیونکہ وہ کافی ایک beast device ہے لیکن at the same point اس کی جو market value ہے نا پاکستان کے اندر specifically وہ اتنی خاص زیادہ نہیں ہے اگر تو آپ کو اس کی resale بغیرہ اتنی خاص tension نہیں ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہو لیکن اگر میرے پاس budget کا issue ہے بھائی مجھے resale بھی matter کرتی ہے تو میں اس ٹونٹی ون کی طرف جاؤں گا کیونکہ جو سیمسنگ کی market ہے نا پاکستان کے اندر وہ کافی زیادہ stable ہے اور میرا فون بعد میں اچھی price کو پر sale بھی ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ لو کہ آپ experiment کرنا چاہ رہے ہو ویو او کے ساتھ اس price ہے ان کے اندر یہ آپ پھر نہیں کرنا چاہ رہے اس کے بعد اگلا question پوچھا جان زیب خان نے بھائی شاومی کا OS کیسا لگتا ہے آپ کو your personal opinion یہ بھی infinix کی طرح فارق تو نہیں ہے تو یار جو شاومی کا OS ہے نا وہ کافی زیادہ better infinix سے تو لیکن اس کے اندر بھی تھوڑے بہت issues ہیں جس کے بارے میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ شاومی کی جو update 12.5 اس کے اندر اس کو total طور پر clear کر دیا جائے گا لیکن شاومی کا جو OS ہے وہ normal ہے مجھے اتنا وہ خاص پسند نہیں ہے آج کی date کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو جو سیمسنگ کا one UI وہ سب سے best ہے جو کہ میرا بھی favorite ہے وہ سب سے زیادہ stable بھی ہے اس کے بعد اگلا question پوچھا ہے رضوان خان نے starling کو permission نہیں ملی کیونکہ satellite کی permission نہیں دی گئی سمجھ نہیں ہے یہ مجھے question کی مطلب کہ انہوں نے question پوچھا ہے کہ starling کو پاکستان کے اندر permission ملے گی جس کے پر ہم لوگوں نے ایک dedicated وڈو کی تھی جو کہ ایک satellite enter ہے Elon Musk کا تو مجھے پرسند ہو پر لگتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو condition چل رہی نا technology کی یا پھر ہم لوگ government کے جو steps ہم کو دیکھتے ہیں policies کو دیکھتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ starling کو پاکستان کے اندر اجازت دی جائے operate کرنے کے لیے کیونکہ ان لوگوں کو عزائی سی بات ہے کہ government کی کچھ policies ہوں گی پاکستان کے اندر جو satellite کے internet ہے وہ areas کے اندر کچھ چل بھی رہا جہاں پر normal internet کے access نہیں ہے تو عزائی سی بات ہے کہ starling پاکستان کے اندر آئے گا تو جتنی بھی companies بڑی چل رہی ان کے لیے تو موت ہوگی نا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا scene بنتا ہے لیکن ملے لگتا ہے کہ اجازت مل جائے گی لیکن جو مشکلات ہیں وہ ان کا تسامنا کرنے پڑے گا انیشری طور پر تو government کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ scene چل کیا رہا ہے یہاں پر ہے اس کے بعد اگلا question یہاں پر پوچھا احمد پننو نے پاکستان میں جو 5G بینڈ use ہوں گے کیا وہ same وہی والے ہوگا جو کہ USA iPhone میں ہو رہا ہے یار مجھے ریٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو میں بہلے ہی بتا چکھوں اب انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کے میں جو 5G آئے گا کیا وہ انہی بینڈ کے ساتھ آئے گا جو کہ امریکہ کے ایپنز اگرے کے چل رہے ہیں تو یہاں جو 5G کے بینڈز ہیں وہ as compared to 4G کے بینڈز کافی زیادہ different ہیں اور کافی زیادہ complex ہیں ان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اب اس کے اندر یہ scene بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بینڈز ہوتے ہیں جو کہ common ہوتے ہیں مطلب کہ multiple بینڈز ہوتے ہیں تو device کے اوپر یہ چیز depend کرے گی کہ کیا وہ سارے کے سارے 5G کے بینڈز کو support کرتی ہے یا پھر نہیں کرتی لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو بینڈز ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو کہ امریکہ کے اندر ہوں گے جو devices ہوں گی نا ان کے اندر scene یہ ہوگا کہ وہ جتنے بھی بینڈز ہوگے نا پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی چل رہے ہیں companies کو پتا چل جائے گا کہ یہی ہے والے بینڈز چل رہے ہیں ان سب کی جو support ہے وہ میں مل جائے گی جہاں تک مجھے سمجھ جائے مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ جو networking کی پوری side ہے نا اس کے اوپر میری کوئی خاص expertise نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ different ہوں گے لیکن ان کی for example پوری دنیا کے اندر دس different قسم کے 5G کے بینڈز چل رہے ہیں نا تو جو iPhone آئیں گے Apple والے دس کے دس کی support ہمیں دیں گے تو iPhone کو آپ جہاں پر بھی use کروگے آپ کو support مل جائے گی مجھے تو اس قسم کا یہ scene لگ رہا ہے جو کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کے بعد اگلا question پوچھا Zepha شوہیب نے اسلام علیکم والیکم السلام offline market میں repack smartphones سے کیسے avoid کیا جائے please pick my question تو یہ جو repack smartphones ہے نا یہ میں نے بھی دیکھا ہے کافی زیادہ ہوتے ہیں market کے اندر اب میرے پاس ایک ایسا phone product پڑی ہوئی ہے جو کہ آپ کو ابھی مشہور نہیں کروا سکتا اب یہ جو packing ہوتی ہے نا اس سے پتا چل جاتا آپ لوگ انہیں normal دیکھو جو phones آتی ہیں نا وہ کافی neat اور clean packing کے اندر آتے ہیں لیکن جو پاکستان کے اندر شوپس والے repack کر رہے ہو تو ان کی جو packing ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ third class ہوتی ہے تو ایک تو آپ packing سے پتا چلا سکتے ہو اس کے علاوہ جب آپ لوگ phone کو activate کرتے ہو تو sim ڈالنے سے پہلے آپ check کر سکتے ہو کہ اس کی جو warranty ہے وہ پہلے سے ہی تو نہیں activate ہوگی مطلب پہلے سے تو نہیں چل رہی کیونکہ آج کل جو phones آتے ہیں ان کے اندر warranty کا یہ سن ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ان کے اندر sim ڈالتے ہو تب ہی آپ کی warranty سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ warranty کے ثروبی پتا چلا سکتے ہو تو یہی دو تین طریقے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگ کچھ ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہو تو کافی سین چل رہا ہوتا ہے repacking ویرہ کا تو دو طریقے ہیں یا تو packing آپ لوگ دیکھ لو اس کے علاوہ sim کو ڈالنے سے پہلے اس کی جو warranty ہے اس کو check out کر لو کہ وہ start تو نہیں ہوئی اس کے بعد اگلا question پوچھا ابوبا کرنے السلام علیکم بھائی والیکم السلام کیا آپ بتا سکتے ہو کہ iphone 10x اچھے نیو نے مجھے text کے بارے میں پوچھا اس کے علاوہ کیسے رب باس نے بھی سیم یہی question پوچھا s21 ultra کو لے کے تو یا جتنی بھی flagship devices آج کی ڈیٹ کے اندر آ رہی ہیں ان کے اوپر یہ text لگ رہا وہ 40,000 سے اوپر لگ رہا 40,000 کچھ ہوتا ہے میرے خیال میں تو s21 ultra ہو چاہے وہ iphone ہو چاہے وہ huawei کا کئی flagship phone ہو google کا ہو تو ان کے اوپر جو text لے گئے وہ 40,000 سے اوپر کا ہی لے گئے گا اور جو exact amount ہو آپ کو تب بھی پتا چلتی ہے جب آپ لوگ text کو apply کرنے کے لیے وہاں پر register وغیرہ کرتے ہو تو یہی سین چلا ہے آج کل text کا اس کے بعد اگلا question پوچھا کیسے رب باس نے اسلام علیکم والیکم السلام by s21 ultra اوکے یہ سیم وہی question ہے وہ اوپر کیا میں نے تو پھر اس کو read کرنا start کر دیا اگلا question پوچھا علی علی نے redmi note 10 pro vs. poco x3 pro یہ question آپ لوگوں کی تب سمجھے کافی زیادہ پوچھا گیا کہ redmi note 10 pro یا پھر poco x3 pro تو آپ لوگوں کو میں simple language کے اندر explain کر دیتا ہوں اگر تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نا gaming hard core gaming آپ لوگوں کو بہت ہی الی poco x3 pro کا gaming pub g tester وہ دیکھنے کو مل جائے گا بھئی کیا level کی pub g اس کے اوپر performance ہمیں ملتی ہے جو graphics ملتی آنا وہ maximum height کو touch کر رہے ہوتے ہیں تو اگر تو آپ لوگوں کو maximum performance چاہیے تو آپ لوگ poco x3 pro کے در جا سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگوں کو ساری چیزیں balance چاہیے اچھے cameras بھی چاہیے اچھا display بھی چاہیے کیونکہ poco x3 pro کے اندر ھمیں ips LCD display miler redmi note 10 pro کے اندر mlr display 128 refresh rate کے ساتھ اس کے اندر 108 megapixel کا main sensor ہے لیکن اس کا جو processor ہے وہ ایک mid range بھال ہے poco x3 pro کے اندر میں ایک flexi processor مل رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ساری چیزیں اچھے چاہیے performance آپ لوگوں کے لئے اتنی زیادہ matter نہیں کرتی تو آپ لوگ Redmi note 10 pro کے طرف جائیے گا اگر آپ کو beast high level کی bleeding edge type کی performance چاہیے تو آپ لوگ poco x3 pro کے طرف جائیے گا یہ آپ لوگوں کو ایک چیز کو decide کرنا پڑے گا ایک چیز کو اپ لوگ definitely sacrifice کرنا پڑے گا ہی یہاں پر اس کے بعد اگلا question ہے احمد نازگا انہوں نے پوچھا ہے bro realme 8 اور note 10 کب launch ہونا ہے پاکستان میں expected price کیا ہوگی تو یہ جہاں تک بات ہے note 10S کی تو وہ اس منت کے اندر آ سکتا ہے کیونکہ launch event کے اندر Redmi نے یہ کہا تھا کہ وہ next month آئے گا جو کہ پچھلے مینے کہا تھا تو next month تو یہی منت بن رہا ہے اس کے علاوہ جہاں تک بات ریلمی 8 کی تو اس کے بھی کافی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس منت کے اندر آ سکتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں price کی تو 10S کی جو price ہوگی مجھے پرسنی تو اوپر لگتا ہے کہ تقریبا 35 سے 40 کے درمیان کہیں پر وہ آئے گا اس کے علاوہ جو ریلمی 8 ہے اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کیونکہ ریلمی کے بارے میں predictions کرنا آج کی date کے اندر کافی زیادہ مشکل ہے تو let's see کہ یہ دونوں companies کی کیا کرتے ہیں اس منت کے اندر اس کے بعد اگلا question پچھا tank gaming نے میرے پاس 30 کے ہیں کون سا game زیادہ نہیں کھیلتا کوئی بھی use mobile کا بتا دو تو اپنی use mobile کو لینا آپ کے پاس best option Redmi Note 10 آپ اس کی طرف جاؤ سب سے ideal phone ہے اس range کے اندر اگر آپ نے gaming نہیں کرنی تو آپ کے لیے Redmi Note 10 سب سے best option آپ اس کی طرف definitely جا سکتے ہو تو بس آج کے لیے ہم لوگ نے اتنی questions کے answers دینے تھے اگر آپ کا question پک نہیں ہوا تو next day میں آپ plasmite اپرا question پوچھئے گا اور اگر آپ لوگوں کو برا لگایا تو پھر میں sorry کر رہا ہوں میرا mind آدھا بند ہو چکا ہو ہے پتہ نہیں میں کیا بولی جا ریپیٹ ہو رہی ہے تو بس ویڈیو کو ختم کرتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے